ایک نوجوان اور ایک مخندس کی محبت کی کہانی پر مبنی پاکستانی فلم جوائی لینڈ کو روان برس نومبر میں ملک بھر میں ریلیز کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے جوائی لینڈ کو روان برس میرے میں فرانس میں کانز فلم فیسٹیول میں پیش کیا گیا تھا جہاں اسے بہترین فلم کے عالی ترین ایوارڈ سے نوازا گیا تھا ہدایتکار لکھاری اور اداکار سائم صادق کی فلم جوائی لینڈ کو کانٹس کوئر پام اوارڈ سے نوازا گیا تھا جو کہ خصوصی طور پر ہمجلس پرست یا پھر مخندس افراد کی کہانیوں پر مبنی فلموں کو دیا جاتا ہے جوائی لینڈ پہلی پاکستانی فلم تھی جس نے کوئر پام اوارڈ حاصل کیا تھا اس کے بعد سے جوائی لینڈ کو ٹورنٹو انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں دیگر عالمی میلوں میں بھی پیش کیا جا چکا ہے فلم ساز نے جولائی میں اعلان کیا تھا کہ جوائی لینڈ کو پاکستان میں بھی ریلیس کیا جائے گا اور اب اس کی نمائش کی تاریخ کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے ہدایتکار سائم صادق نے اپنی فیس بک پوسٹ کے ذریعے فلم کو 18 نومبر کو پاکستان بر میں ریلیس کرنے کا اعلان کیا ہے انہوں نے بتایا کہ جوائی لینڈ کو خوصیٹ فلم کے بینر طرح ریلیس کیا جائے گا خوصیٹ فلم کے اسٹاگرام پر بھی فلم کی نمائش کا اعلان کر دیا گیا ہے جوائی لینڈ کی کہانی ایک ایسے نوجوان اور مخندس ڈانسر کے گٹ گھومتی ہے جو ڈانس کلاب میں کام کرنے کا دوران ایک دوسرے کی محبت میں گریفتار ہو جاتے ہیں فلم کو کہانی کے اچھوتے موضوع کی وجہ سے کافیس رہا گیا اور پاکستان جیسے معاشرے میں مایوب سمجھ جانے والے موضوع پر فلم بنانے کی وجہ سے ہی اس کی ٹیم کو آلہ ترین اوار دیا گیا تھا فلم کی کاس میں سرمد خوصیٹ، سروت گلانی، علی نا خان، سہیل سمیر، سلمان پیر، سانیہ سعید، کمل خوصیٹ، زویا احسن، سنہ جعفری اور کاسیم اباس میں دیگر اداکار شامل ہیں سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا